محترم جناب منصور احمد صاحب کراچی السلام علیکم آپ کی یاد فرمانے کا شکریہ آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر آپ ہوں کہ ایک لڑکی کا نکاح سنی ہنفی مذہب پر ہوا شادی کے کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ لڑکا شیعہ ہے کیا یہ نکاح باقی رہا ہرگز نے محترم منصور صاحب یہ ہرگز یہ نکاح منقبی نہیں ہوا لڑکی والوں پر یہ فرض ہے کہ فوراً علیقی اختیار کر لیں اس لیے کہ آج کل کے جو شیعہ ہیں ان کا بنیادی عقیدہ آپ سنتے ہیں کہ ان کے امام باڑے ان کی مسجدوں سے آج بھی ازان کی آواز آتی اشہد انہ علی الولی اللہ خلیفت رسول اللہ بلافصل یعنی صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنیر دوان غلا علی مجمعی ان کو وہ خلیفہ نہیں مانتے اور بلافصل حضرت علی کو خلیفہ مانتے ہماری یہاں اہل سنت و جماعت میں دین سے خارج ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ کوئی حضرت صدیق اکبر عمر فاروق کی خلافت کا انکار کر دے ان کی خلافت پر پوری امت کا پورے صحابہ کا اجمع ہے اور ظاہر اس اجمع سے انہراف کفر ہے اور شیعہ حضرات صدیق اکبر اور فاروق آزم کو سرے سے خلیفہ تو دور کی باتیں مسلمانی نہیں مانتی اس لیے آپ پر یہ فرض ہے کہ فوراً لڑکی کو الگ کر لیا جائے حدیث شریف میں فرما دیا گیا وَلَا تُنَا كِهُوْهُمْ بے دین بد مذہبوں سے ہرگز نکامت کرو